ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی اور سونے کی محبت تھی بچڑا بنایا سونے کا موسیٰ کے قتموں کی مٹی کو اٹھایا اور اس بچڑے میں پھونکا جب پھونکا تو بچڑا بولنے لگا سجدہ ریز ہو گئے نبیوں کی محنتوں کو برباد کیا موسیٰ کی زہمتوں کو برباد کیا پلٹ کے اپنی جاہلیت کی طرف چلے گئے علی کا جملہ سننا فرماتے ہیں میرے گلے میں ہٹی تھی آنکھ میں کانٹا تھا اگر تلوار اٹھاتا تو امت تکڑوں میں بدل جاتی اور واپس پلٹ کر اپنی جاہلیت میں چلی جاتی یہ وہ خوف تھا علی ابن ابی تعدیب کو نہ تلوار اٹھانا علی کے لیے کم سا بڑا ماجرہ تھا پلٹ کے اب جاہلیت میں عرب کیا تھے اور رسول نے عرب کو آ کر کیا بنایا ایک لمبا ٹوپک ہے لیکن اس سے سمجھو بنی اسرائیل کے لیے کہا جو کچھ بنی اسرائیل کرے گی وہ میری امت کرے گی انہوں نے نبیوں کے گلے کاٹے یا میرے بچوں کے گلے کاٹیں گے انہوں نے اسحاق کا گلہ کاٹا تھا یا میرے حسین کا گلہ کاٹیں گے ظلم کیا ایک ایک نبی کے ساتھ امتوں نے ظلم کیا یہی ظلمہ پال رسول کے ساتھ دے بھائی ایک امام کو شہید کیا جائے نا علی کے سر پہ ضربت مولا حسن کو زہر امام حسین کو شہید امام زین العابدین کو زہر جتنے امام ہیں کوئی اس عارت میں کوئی زہر سے یہ کون کر رہا ہے مصطفیٰ کی امت ہے جو یہ ظلم کر رہی ہے صدق رسول اللہ سچ کہا میرے نبی نے جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ اس امت نے کیا یہ امتوں نے کیا خدا کیا چاہتا ہے سورہ بقرہ میں واضح طور پر قوم میں جھگڑا ہوا ایک جوان مر گیا کہا موسیٰ بتاؤ کس نے قتل کیا اللہ کا حکم آیا انتو زبہو بقرتن مسائل میں جب گھرونا ان مسائل کا حل یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے ان کو کہ ایک بقرہ بچڑے کو زبہ کرو دل میں بچڑے کی محبت اور اللہ کہہ رہے زبہ کرو محبتوں کو زبہ کرو جب تک جس محبت سے دل لگی لگائی ہوئی ہے وہ زبان نہیں ہوتی تب تک خدا کی محبت تیرے دل میں نہیں آتی محبت کو زبہ کرو بانے بنانے لگے کیسا بچڑا ہو موٹا ہو پتلا ہو رنگ کیسا ہو سور بقرہ تو پڑھئے اب یہ کوئی بہانہ ہے یہ سوال کرتے گا ہے خدا اور کلیر کرتا گیا کہا تو سوال کرتا جا میں بتاتا جاؤں گا آج امت جب بتاتے رسول نے کہا بارہ نقیب بارہ خلیفہ غدیر خم علی کا ہاتھ بلند کیا کتنے بہانے آتے ہیں مولا کا یہ مطلب نہیں مطلب دوست ہے مطلب یہ ہے کہ یا علی انت منی منزلت آرنہ میں موسیٰ اس معاملے پہ نہیں تھا ایسا ہی کوئی نسبت دے دی تھی جب کوئی بہانہ بنانے پر آئے تو سو بہانے بنا لیتا ہے لیکن اللہ نے بھی کہا میں خدا نہیں اگر تیرے بہانوں کا جواب نہ دوں کیسا ہو کیسا ہو رنگ کیسا ہو سفراؤں لونہا سب سے وہ بچڑا جو ان کو پسند تھا وہ پیلے رنگ تھوڑا سونے جیسا رنگ ہو وہ بچڑا آلہ ترین بچڑا جیسے خدا مانتی تھے میں میشان دے رہا ہوں محبت کے لئے ایک ہندو کے دل میں کس کی محبت ہے گائے کی بچڑے کی محبت کیوں محبت ہے کیونکہ اسے کیا مانتا ہے اپنا خدا مانتا ہے لیکن آپ کے دل میں تو اس کی محبت نہیں ہے آپ جسے مانتے ہو آپ کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے اب ہمارے لئے گائے کو کٹا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہندو کے لئے کٹا جائے وہ آپ کا سر قلم کر دے گا کیونکہ اتنی ویلیو ہے نا اس کے دل میں اس بچڑے کی اب خدا کہہ رہا ہے کٹ اس بچڑے کو اب اللہ کو بول بھی نہیں سکتے کہ خدا یاد دل میں اس کی محبت ہے تازے تازے نئے نئے مسلمان ہوئے نا بتوں کو ادھر ادھر چھپا کے رکھا تھا اللہ نے کہا تکبیر بولو تاکہ سارے بت نیچے گر جائے نا یہ محبت نکلی تو نہیں ہے نا شراب کی محبت عرب سے نہ نکلی دیکھال نہ سکے نا مسیحیت کیوں محمد پہ ایمان نہیں لاری نبی نے کہا مجھے پتا ہے تم سوبر کا گوش چھوڑ نہیں سکتے اٹری میں یورپ میں کئی لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں وہ کرسچنز کہتے ہیں ہم سب ماننے کے لئے تیار ہیں شراب کے مسئلے کو تھوڑا کمپرمائز کرو بلڈ میں شراب چلا گیا ہے نا اتنا پی کہ کیسے چھوڑیں یہ وہ محبت ہیں جنہیں قتل کرنا پڑتا ہے علی کا چاہنے والا ہے مجلس میں آتا ہے لیکن ایک عادت ہے چھوڑنے کے لئے تیارنے کہ مولانا سب کچھ کروں گا یہ اس مسئلے پہ تھوڑا کمپرمائز ہو جائے بہر نہیں ہو سکتا یہ راستہ ایسا ہے یہاں کٹنا پڑتا ہے یہاں قربانی دینی پڑتی ہے موسیقی